خبر آپ کو دیں کہ ایران نے اسرائیل کو اپنے کانسل خانے پر جواہ حملے کا جواب دے دیا ہے ایران نے شام میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر درجنوں ڈرون اور کروز مزائل فائر کر دیئے ہیں ایران کا فضائی حملہ شروع ہوتے ہی اسرائیل کے موقفلے فلاقوں میں سائرن بچ اٹھے اسرائیلی فوج نے رہائشوں کو بم شیلٹر کے قریب رہنے کی ہدایت کی ہے مشاہد اسرائیل صاحب ممارسات موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مشاہد صاحب ایران نے اسرائیل کو اپنے کانسل خانے پر حملے کا جواب دیا ہے اسرائیل پر ایرانی حملوں کے خطے پر کیا اسرات دیکھتے ہیں حضر آپ اسلام علیکم جی اور آپ کے ویورز کو بڑا اسلام علیکم اور میں تب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم اممہ میں آج بڑی خوشی کی لحظ تھیل گئی ہے کیونکہ ایران پہلا ملک ہے پچاس سالوں میں جس نے اسرائیلی جہاریت کا ایک مو توڑ جواب دیا ہے پچاس سال پہلے اکتوبر انیس سو پیہتر میں مصر اور شام نے اسرائیل کے جہاریت کے خلاف اپنی علاقے کو ازاد کرنے کے لیے انہوں نے جنگ شروع کی تھی رمضان کی جنگ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جہاریت بھی کی کبڑے بھی کیے ظلم بھی کیے نفرکشی بھی کر رہا ہے فازہ میں لیکن جسہ جواب دیا کھڑے تین سو میزائل اور گرون مارے ہیں اور اسرائیل کے اندر مارے ہیں اسرائیل کی سرزمین کے اندر شہروں میں ان کی اڈوں پر تو یہ ایک باعث تقریب بھی ہے فلسینی لوگوں کے لیے بھی اور جو اسرائیل کا ایک بھرم تھا کہ اسرائیل کو کوئی مسلمان ملک نہیں کر سکتا خوف دادا ہے مسلمان مدد خوف دادا ہے عوام تو نہیں ہے لیکن یہ اسرائیل کے بھرم توڑ دیا ہے تو یہ ایک جائز جواب تھا یہ ضروری بھی تھا اور اس سے مغربی دورے میار بھی بے نکاب ہو گئے کیونکہ وہی اسرائیل نے پہلی اپریل کو ایران کے سفارت خانہ جو ہے شام میں اس کو حملہ کیا تھا یعنی دو مسلمان ملکوں کے خلاف حملہ کیا شام کی سرزمین پارک کی اور ایران کے سفارت خانے کے خلاف تو اس کا جوابی کاروائی انہوں نے بڑی اچھو طریقے سے کی ہے اور آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر صدر بائیڈن نے نیسن یہو کو فون کیا اور ان کے جو دفاع ہیں جنرل ہوسٹن نے اپنے حمل سب اسرائیل کے فون کیا کہ بس ادھر رکھیں اور کچھ نہ کریں کیونکہ وہ سب خوف ستا ہے کہ یہ جنگ بھڑ سکتی ہے کہ کسی ایک ملک میں ایران نے حمد حوصلہ اور اقویت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف مقابلہ کر سکتا ہے ٹٹ کے فوجی سطح کی صرف زبانی جمعہ خرش نہیں تو یہ ایک بڑی تاریخی بات ہوئی ہے اور نفسیاتی طور پر اور سیاسی طور پر اور حمد حوصلہ کے حوالے سے مسلم عمہ کے عوام جو ہیں اور میں ایک خوشی کی نائے ضرور پھیلنی ہے تو مشاہد صاحب اسرائیل خطے کا آمن خراب کرنے پر تولایا ہے یہ کہیے گا کہ پہلے اسرائیل نے ایران کے کانسل خانے پر حملہ کیا پھر جواب دیا گیا ایران کی جانب سے امریکہ نے بھی اب جسدر بائیڈن کے جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ اب ہم ساتھ نہیں دیں گے صاف انکار کر دیا انہوں نے ساتھ دینے کا تو امریکہ اور دیگر اتحادیوں کا اس صورتحال میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ نے کیوں اب چھے مہینے کے نسل خوشی کے بعد جس میں انہوں نے اسرائیل کا پورا ساتھ دیا اور نیتے فلسطینیوں کے خلاف ایک بجاریت اور ایک نسل خوشی اور جنرسائیڈ جاری ہے اسرائیل کی طرف سے امریکہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین اور غازہ کی جنگ سیاسی طور پر نفسیاتی طور پر اخلاقی طور پر سفارتی طور پر اور قانونی طور پر ہار چکا ہے حماس کی قیادت قائم ہے حماس کی قوت قائم ہے فلسطینیوں کے حوصلے پس نہیں ہوئے تو اب ان کو پتا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو آگے الیکشن بھی آ رہا ہے بائیڈن کا اور وہ الیکشن بھی ہارے گا اور ویسے بھی مغربی ممالکہ جو ایک ان کی کال اف ہیل میں اتنا تضاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کے دورے میں میار ہیں یہ مناسکت کر رہے ہیں مسئلت کر رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں انسانی حقوق کی بات لوگوں کو کہتے ہیں جمہوریت کی بات آزادی کی بات اور ادھر ایک اسرائیل جو جہا رہے ہیں جو وار کرمنل ہے نیتن جہو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور نیتن جہو کا مستہ یہ ہے جو وزیراعظم ہے اسرائیل کے وہ خود بھی ان کو معلوم ہے کہ جس دنی جنگ ختم ہوئی تو ان کی حکومت بھی اس دن ختم ہو جائے گی کیونکہ اسرائیلی امام بھی اس کے خلاف ہو گئے ہیں کہ چھے مہنے میں آپ نے کیا کیا ہے ہمارے بندے ابھی بھی پکڑنے ہوئے ہیں انہوں نے حماس نے حماس کو آپ نے پتہ نہیں کیا اور حماس ریاست تو نہیں ایک ازادی کی تحریک ہے تو اس کو کچلنے میں ناکام رہا ہے اس لیے ان کو امریکہ کو خاص طور پر اب خوف ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے تاکہ یہ جنگ اس نے بڑھ جائے گی اور اس جنگ اگر بڑھ گئی تو بیسے بھی امریکہ اور مغربی ممالک تناہ ہیں اور مسلم امہ آپ جنگ بڑھنے کی بات کر رہے ہیں مشاہد صاحب تو اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو اس سے کیا نقصان ہوگا اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے مجھے جنگ بڑھتی نظر نہیں آتی کیونکہ جو بھی کچھ ہے وہ اسرائیل جو ہے ایک پروکسی ہے امریکہ کے اور امریکہ کا ابھی بھی اثر اصول کے ابھی بھی دیکھیں ساڑھے پیل سو امریکہ اس وقت شریک ہے اسرائیل کے ساتھ ان کی فوجی حوالے سے اور اس ہاتھ پر تو امریکہ کو پتا ہے کہ اصلی جنگ تو پھر امریکہ خود لڑنی ہوگی اسرائیل میں تو اب وہ دانے نہیں رہے وہ جان نہیں ہے اور اسرائیل حماس کو ہرانی سکا تو ایران کو ہرانی اس بہت بہت کی بات ہے اس لیے وہ میرے خیال میں مذربی ممالک اور یو این اور امریکہ خاص طور پر جنگ بڑھنے سے روک دے گا تو مشاہد صاحب نیٹن یاہو کی بات کی جائے اگر تو ان پر تو پہلے ہی کافی پریشر ہے دباؤ بھی ہے تو اگر حملوں کا جواب نہیں دیا جاتا ان کی جانب سے تو کیا وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا بلکل صحیح کہ کیونکہ ان کا اب مسئلہ رہ گیا ہے ان کا جو بھرم تھا اسرائیل کا کہ جناب اسرائیل جو ہے نا وہ جو مرضی کریں جیسے کہتے ہیں نا پجابی میں جڑی نہیں پھڑک سکتی کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا وہ تو بھرم ختم نہیں ہے اب اس نے اپنی عوام کو جو اسرائیلی پپلک کپینم کو کچھ حوصلہ دینا ہے کچھ عزت رکھنی اپنی اور کچھ ان کو بتانا ہے کہ ہم بھی جوابی کاروائی کر سکتے ہیں میرا نہیں فیال کہ اسرائیل کی اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو وہ برائے راست ایران کو حملہ کریں گے ایران کے کئی جنہاں اڈے ہیں ایران کے اپنے حلیف بھی ہیں حزباللہ ہے حلیفنان میں حوتیز ہیں یمن میں اور سیریا اور ایراک میں بھی ان کے فوجی اٹے ہیں اور حلیف بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ برائے راست نہیں تو دل واسطہ انعانی سنسیبات پر حملہ کرے ان ممالک میں اپنا صرف برائے نام حیث زمان تک کہ بھرم قائم رہے لیکن جو بڑی حملہ اگر ایران کے خلاف برائے راست وہ مجھے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے بہت شکریہ مشاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود